ہلو گائز تو آج کا اپنا گیم پلے آ چکا ہے لانتی جوب نمبر فائیو کر کے جو میں نے اپنے ٹرک کا نقصان کیا تھا مالکوں سے اچھی خاصی مجھے کٹ لگی تھی مجھے اچھے خاصے جرمانے ہوئے تھے انہوں نے کہا نوب تو ڈرک لے کے پہاڑوں میں گیا تو گیا کیوں جوب چھوڑتے تھا لیکن یہ تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا میں لالچی ہو گیا تھا اور میں نے جوب پکڑ لیا اور مالکوں سے اچھی خاصی درگت ہوئی تو مالکوں نے مجھے سزا کے طور پر بولا کہ بھائی تو پہاڑوں پر گاڑی چلانا سیکھ تو میں آج گاڑی چلا کے بھائی لیس ٹو میونک میونک ٹو بھائی صاحب یہ کون سی جگہ آگئی ہے ختم بھائی میں نے یہ جوب لے تو لیا ہے بلکہ لے رہا ہوں یہ جوب بہت خطرنا ہے بھائی کنٹینر کو وہاں جا کے لے کے جانا یہ مونک ٹو لیس ٹو میری پھٹ کے ہاتھ میں آگئی تھی یہ کیا ہوگا بھائی اب بھائی میرے پر کچھ نہیں ہے بولنے کو میں چھپوں سٹیٹس شروع کروں نہ کروں ڈر لگ رہا مجھے دیکھ لیتے ہیں جلدی کے ساتھ اپنے ٹرک کو کر لیتے ہیں ٹو چین اوے یار یہ ٹرک کو پہلے بلانا پڑے گا اور گائز اپنے پہ ایک سب سے بڑی سمسیاں یہ ہے کہ اپنے پہ فیول بہت کام ہے فیول اتنا ہے کہ اگر رستے میں بند ہو گیا تو اپنی کہانی ختم ہو جائے گی مجھے ٹو چین کو بلانا پڑے گا اور وہ منحوس کا بچہ اپنے خاندان کے بھی پیسے مجھ سے نکلواتا ہے پھائی صاحب یہ تو سین ہے ٹرک کو جاڑ ٹو چین کرنے ٹو چین والا کام تھا اوڑا سا ٹاف ہے ادھر سکلز میٹر کرتے ہیں یہ والا ہم نے لے کے جانا ہے بڑے بڑے پائپ لے کے جانا ہے یہ کہیں پہ سیورج کا کام ہو رہا ہے اور سیورج کے کام میں ہم نے کرنی ہے ہیلپ اوے اٹھا لے نا اس کو بتا نہیں کیوں نہیں اٹھا رہا اوے نور اٹھا لے گائز یہ نائٹ کی ڈرائیو ہونے والی ہے ٹوٹلی اور مجھے چار دفعہ نید آنی ہے ایدھر میں آپ کو اڈوانس بتا رہا ہوں کہ چار دفعہ مجھے نید آنی ہے آنکھیں میری بند ہونی ہے وائلڈ ڈرائیونگ تو بھائی صاحب یار یہ ایک ایک فوکس کے ساتھ مجھے یہ ٹو چین کرنے دو اوکے گرین آگیا لائن گرین بتی آگیا اس کا وٹلپ ہے اگر میں ٹرک کو پیچھے ماروں گا کنٹینر پہ تو وہ اٹیچ ہو جائے گا تھوڑا اس کو بیک کرتے ہیں تاکہ یہ اٹیچ ہو گیا یہی تو ہم سب جاتے تھے اور آپ ڈاؤن لیفٹ کورنر میں دیکھیں سٹیرنگ کے ساتھ ریڈ گرر کی چھوٹی سیاں لائن نظر آ رہی ہوگی یہ میرا پیٹرول ہے پس یہی میرا پیٹرول ہے مجھے نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ اسی پیٹرول کے ساتھ میں نے پمپ پہ جانا ہے کیا میں پمپ پہ پہنچ سکتا ہوں کیا یہ آسان ہونے والا ہے میرے لیے کہ میں پمپ پہ پہنچ جاؤں اور جا کے اپنا پہلے پیٹرول فلڈ ڈالوائوں فلڈ ڈالوانے کے بعد اچھے خاصے پیسے دوں گا ان کو پھر یہ مجھے جانے دیں گے اور بھائی صاحب ہمارا جو ہے ڈیسٹینیشن شروع ہو چکی ہے اب پیٹرول پمپ تک جانا ہے بھائی کیسے جانے ہیں مجھے نہیں پتا امید کرتے ہیں کہ یہ پیٹرول ہمیں وہاں تک لے جائے گا تو اگر آپ لوگ پہ چینل پر نئے آئے ہیں پہلی دفعہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب سو پلیز میک مائی ڈی بس آپ کہہ رہے ہوگی کہ اتنی لمبی کیوں ہو رہی ہے باتیں باتیں لمبی نہیں ہوگی ابھی تھوڑا سا مجھے نا فوکس کے ساتھ چلانے دو ابھی میں ٹیپ سلانے لگا ہوں ٹیپ چلے گی تو بھائی مزہ آ جائے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی نہ نید آئے گی نہ سکون آئے گا سکون جو آئے گا چین جو آئے گا وہ بس دونوں کو آئے گا پٹرول پمپ پہ نظر رکھنی ہے میں نے اور چل بھائی اب آپ لوگ اس میوزک کو انجوائے کریں کیونکہ میں ٹیپ سلانے لگا ہوں اپنے ٹرک کی اور ساتھ میں چرس کے سٹے لگانے لگا ہوں تاکہ میں چوکس رہوں نید نہ آئے مجھے اور میوزک بجے گا لاؤڈ اگر کچھ ہوگا آگے جا کے دیکھ لیں گے ابھی تک تو یہ روڈ سی سی دے ہیں تو ٹینشن نہیں ہے پہاڑی ہے اور آپ لوگ پہاڑوں کا نظرہ دیکھنا اور میری سکیلز چیک کرنا چلو میوزک سٹارٹ کرتے ہیں اپنا پہاڑوں کا نظرہ دیکھنا peu ٹینشن نہیں ہے تو ٹینructures ہر مجھے کچھ بوسی جو 外 بگو جو پہاڑ avec آپ ہbau موسیقی 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 ہم نیند آگیا آگے سے سورج نکل رہا ہے سورج ہے سورج سورج کے بچے بہت لیٹ سے نکل ہے تو پہاڑوں پر مجھے پتہ میں نے فل لائٹ ونگ گاڑی کیسے چلائی ہے کیسے اپنا ٹرک لے کیا ہے اور سروائیو کیا میں نے تو گائیز اب کوئی جگہ ڈھونٹے ہیں جہاں پہ ہم نے اپنا ٹرک پار کرنا ہے نیند سے بہت شدید قسم کا برا حال ہوا پڑا ہے اور حال ایسی ٹھیک نہیں ہوگا مجھے آٹھ نو دس گھنٹے کی نیند چاہیے اس کے بعد ہم دوبارہ اپنے ٹرک کو چلا سکیں گے اگر ہم ایسی چلاتے رہے تو کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہم نے کر دینا ہے اور ایکسیڈنٹ سے ہوت کو ہم نے بچانا ہے نہیں تو ٹرک کو چھوٹے چھوٹے لگ جائیں گی خراش آجے گی اور مالک وہ لیں گے اب اے بہت نیک ہے تو انہیں پھر سے اس کو ٹھوک دیا اب تو نہ تجھے دیرے پیسے ملیں گے میری پگار کاٹ لیں گے نا اصل مسئلہ تو یہ ہے میں تو ایک ڈرائیور ٹرک بھی ان کا ہے اور مال بھی ان کا ہے لے کے ہم نے جانا ہے میں تو صرف ڈرائیور ہوں اور ڈرائیور کا کام ہے کہ یہ کام کروں جو مجھے کنٹینر میں نظر آئیں گے وہ میں لے کے جانے اور گائز کتنا پیور آ بے بہنس کی ڈنڈی کیا کر رہا ٹرک تو اب میں میرا ٹرک آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے یہ کتنا پیارا ویو ہے اس پیارے ویو کو یار ہم انجوائے کر رہے ہیں لیکن زیادہ در انجوائے نہیں کر پائیں گے نید سے بہت براہ لے دیکھو گائز مجھ سے میرا ٹرک بھی کنٹرول نہیں ہو رہا اتنی زنید آئی ہوئی ہے تو بھائی کوئی سونے مارے جگہ ڈھونڈ کے دو مجھے پلیز اوکے یہ تو مجھے لگا تھا کوئی بنیشن نہیں ہے لیکن بچت ہو گئی ہے بنی سے بنی نہیں ہے ٹرک میرا گزر گیا ہے تو ادھر سے دوبارہ چلتے ہیں میں کون سپیڈ ہوں ٹرک کو فرق بھی نہیں پڑا بھینس کی ڈنڈی کوئی ٹرک کو فرق تک نہیں پڑا اتنا ہے بھی میں نے موڈ دیا یہاں پہ بھائی صاحب سکل ہے اپنے پر سکل ہے گائز کوئی بیڈ شیٹ دیکھو وہ نید سے برا لے بھائی اتنی ڈریوری کر چکا ہوں اتنی ڈریوری کر چاہوں کیا آپ کی سوچ ہے تو میرا بھی نید سے بہت برا حال ہے مجھے کوئی بیڈ شیٹ والا سائن نظر آئے تاکہ میں جا کے وہاں وہاں ٹرک پار کروں اور لمبی تان کے سو جاؤں لیکن یہ تب تب ہی ہو سکتا ہے جب مجھے کچھ ملے گا کوئی بیڈ شیٹ والی جگہ ملے گی تب ہی ہم جا کے سو سکتے ہیں نہیں تو بھئی آنکھیں باندھ ہو رہی ہیں کہیں نہ کہیں تو میں نے ٹھوک ہی نیا ٹرک کی بربادی اتر جانی ہے اور مجھے مال کو نے کہنا ہے آجا بیٹا آجا میرے آجا بیٹا تجھے تبیہ تیری صاف کی جائے کیا میں نے ایک ٹرک کو دیکھا ہے کیا میں نے ایک ٹرک کہہ رہا ہوں کیا میں نے ایک بیٹ کو دیکھا ہے سونے والے گائز ہمیں ہماری منزل مل گئی ہے ہم یہاں پہ اپنا نیپ کرنے والے ہیں اور اچھا خاصا نیپ کرنے والے ہیں آبے بھینس کی ڈنڈی ٹرک میرا جاتا ہے اوکے ٹرک اور اوکلیا میں نے بچت ہو گئی ہے اوپر سے گھوم کی آتے ہیں اور آکر ٹرک لگاتے ہیں یہ بیٹ والے جگہ پہ اور سکون سے یہاں پہ سوتے ہیں بہت برا حال ہے نیت سے گائز تو اگر آپ لوگ میں چینل پہ نئے آئے ہیں یہ میں آپ کو پہلے کہہ سکھا ہوں پلیز لائک سبسکرائب سپورٹ می کیونکہ سپورٹ آپ کی کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا بولا نہیں جا رہا ہی میرا نے اس اتنا برا حال ہے اب اوکے ٹرک تھوکی نا تھوکی نا تھوکی نا ٹرک کو میں نے بچا لیا تھوکنے نہیں دیا میں نے تو بھائی صاحب اپنا سونے والا سین آ چکا ہے کافی سالے ٹرک پہلے لگے ہو میں ہیں بھائی ایک ہی دفعہ میں یہ ٹرک کبھی بھی نہیں پہن سکتا ہمیں نید کرنے ہی کرنی ہے نید بہت ضروری ہے آپ اگر آپ پوری بیڈیو دیکھئے آپ نے تو بھائی صاحب چار دفعہ میری آنکھ بند ہوئی ہے اب دھیان کے ساتھ ہم نے اس کو پار کرنا ہے ایک تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو رہا ہم سکون سے اپنی یہ ڈیلیوری دے سکیں پاسل جو مارے پاس ہے یہ رہا اپنا بیڈ یہ رہا اپنا جہاں پہ ہم نے اس کو سٹوپ کر لیا ہے اور بھائی صاحب اپنی انجنوں کر دیتے ہیں بند تو گائیس آٹھ گھنٹے کا نائب ہے ملتے ہیں اگر یہ پہلے میں تب تک لئے اپنا خیار رکھئے گا دعوی میں یاد اکھیں گے اللہ حافظ